موشش کروں گا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہ بولو جو بھی بولو قرآن و حدیث بولو حضرات آپ آواز پر نہ جائیے گا آواز تو جب رات و رات پر غرام ہوتے ہیں ادھر جاگنے سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے لیکن ہماری کیا وقت کہ ہم روزا نہ بول سکے ایک گھنٹا سوہ سوہ گھنٹا ٹٹل گھنٹا آپ کے ہاں پر شادی آتی ہیں تو آواز بیٹھ جاتی ہے لیکن حقیقتا جیسے ہی جب اس ممبر پاک پر آیا جاتا ہے جب بریلی سے فیضان چلتا ہے جب بریلی سے فیضان چلتا ہے میرے تاج الشریع کا حجت الاسلام کا مفتی آزم کا حضور سیدی علیہ حضرت کا تو حقیقتا پھر بولنے کو دل چاہتا ہے آ گیا جائیے آپ حضرات نے اگر ساتھ دے دیا انشاءاللہ تو یہ جلسہ انشاءاللہ کامی ہے آپ آ گیا جائیے آپ آ گیا جائیے آپ حضرات اللہ رب العزت پر بردگار عالم میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں آپ حضرات بھی میری بات پر زیادہ توجہ دیں ویڈیوز کی جانے بنا جائیں کروڑوں اربوں خربوں تقریریں پڑھیں یہ نئے بات سبھی علماء حضرات کی سبھی خطبہ کی لیکن آج سامنے سے سنیں اور ایسا سنیں کہ اگر آپ کے سو فیصد سمجھ میں نہیں آئے تو کم سے کم نبے فیصد آپ کے سمجھ میں آنا چاہئے حضرات آوذر میں بتلاتے ہوئے چلیں اور آپ کو الحمدللہ میرے جملے بھی سنتے رہنا اور ان علماء کی چہروں کی زیارت بھی کرتے رہنا آقا علیہ صلاة و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں نظرتن الٰ وجہ العالم خیر من عبادت سنہ سیامیہ و قیامیہ بخانی شریف کے الفاظ ہیں آقا علیہ صلاة و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں نظرتن الہ وجہ العالم خیر من عبادت سنہ سیامیہ و قیامیہ آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں سرکار دعالم نے ارشاد فرمایا عالم ربانی عالم برحق عالم ربانی اللہ اکبر جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ اور اس کی رسول کی سرکار فرماتے ہیں نظرتن الہ وجہ العالم خیر من عبادت سنہ سیامیہ و قیامیہ سرکار فرماتے ہیں عالم ربانی کے چہرے کو تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھ لینا ایک لمحے کے لیے دیکھ لینا نظر پڑی اور ہٹ گئی تو آقا فرماتے ہیں کوئی ایک سال تک نفلی عبادت کرتا رہے دن بھر روزہ رہے رات کو قیام کرے رب کی بارغہ میں سربا سجود ہو جائے اور ایک طرف عالم کے چہرے کو دیکھ لے سرکار فرماتے ہیں ایک سال کی نفلی عبادت سے زیادہ سواب عالم کے چہرے میں اللہ اللہ سبحان اللہ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ آئیے گا میں بتلاتے ہوئے چلو ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں ہماری ماں بھی ہیں ہمارے نوجوان بھی ہیں آؤ لوگو عزیزان ملت اسلامیہ آج قرآن اپنے گھروں تک لے کر جانا حدیث مصطفیٰ کا زخیرہ آج اپنے سینوں میں جمع کر لینا لوگو آؤ میں آپ کو بتلاتے ہوئے چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جشنے دستار بندی کے تعلق سے بھی پروگرام ہے حضرات ہمارے علامہ نے بڑی محنتیں کی ہیں آؤ درہ میں بتلاتا ہوا چلو آج بہت سارے لوگ عالموں سے نفرتیں رکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ طلبہ کو اہمیت تک نہیں دیتے اساتیزہ اے کرام چاہیں وہ آئیمہ مساجد رہے ہوں اللہ ہو اکبر یا مدرسے کے مدرسین ہوں آؤ لوگو میں بتلاتا ہوا چلو دنیا میں سب سے کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس میں گاڑیاں ہیں جس کے پاس میں بنگلے ہیں جس کے پاس میں پدھ ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں آؤ آج قرآن سے معلوم کرتے ہیں آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں آقا دنیا میں سب سے افضل کون ہے دنیا میں سب سے اچھا کون ہے دنیا میں سب سے امدہ کون ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو عزیزان ملت اسلامیہ یہ دنیا کا اس وقت کا ترقی کا دور دورہ ہے آدمی اگر کوئی دنیا بھی پدوالا آ جائے سیف لینے کے لیے تیار ہے چاہیں وہ کتنی بھی پریشانی میں ہو جائے اپنے آپ کو چاہیں وہ گھڑے میں جا کر ڈال لے لیکن یہ کہ بس ایک سیلف ہی ہو جائے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ آؤ میں بتاتے ہوئے چلو لوگو دنیا میں سب سے بہتر کون ہے جس نے اچھا مقام بنا لیا وہ دنیا میں سب سے بہتر نہیں کہ جس کے پاس میں گاڑی اور بنگلے ہیں آج لوگ سیٹھوں کو سلام کرتے ہیں آج لوگ امیروں کو سلام کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس کی دولت کہاں سے آئی ہے یہ دولت اس نے کس جگہ سے لیے ہاں اگر حلال ہے سیٹھ ہے اللہ پاک اس کی دولت میں مزید ترقی عطا فرمائے لیکن لوگو آؤ میں بتاتا ہوا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم دنیا میں سب سے بہتر دنیا میں سب سے اچھا دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے اللہ اکبر جو قرآن کو سیکھتا ہے سکھا دیتا ہے جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں ہیں حدیث مصطفیٰ کا علم ہے خدا کی قسم وہ دنیا میں سب سے عالی ہے اس کا مقام اللہ نے بہت بلد کیا ہے قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم دراجات اوہ لوگو عزیزان ملت اسلامیہ ضروری نہیں ہیں آپ عالم کی تعریف کریں گے تبھی اللہ پاک عالم کے مقام کو بلند فرمائے گا آپ مولوی صاحب کہیں گے آپ مفتی صاحب کہیں گے تبھی آپ کے کہنے سے مرتبے کو بلند کیا جائے گا نہیں آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو اوہ لوگو عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا محبتوں کے ساتھ میں آئیے گا میں آپ کو بتلا ہوں آج ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے ساری دنیا کوئی گاڑی وازی کر رہا ہے کوئی کسانی میں مبتلا ہو گیا کوئی وزریس میں جا کر گھر گیا مگر لوگو میرے پیارو عزیزان ملت اسلامیہ اگر آپ کو اس وقت میں بھی اگر ریلوی اسٹیشن پر کوئی سجدہ کرتا ملے گا ہدا کی قسم یہ علماء کی جماعت ہے آؤ کہاں کہاں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جس جگہ آپ جائیں گے چاہیں پس اڈا ہو ریلوی اسٹیشن ہو ائرپورٹ ہو جس جگہ آپ جائیں گے خدا کی قسم اس جگہ عالموں کو پائیں گے یہ اپنے مسلوں کو بچھا رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے علماء کی تعظیم سے آپ پیچھے ہٹ گئے آپ نے اپنے رہبروں کو پیچھے کر دیا حضرات عزیزان ملت اسلامیہ آئیے میں بتاتا ہوا چلو کہ طلبہ ہیں ہم انہیں اہمیت تک نہیں دیتے وہ نہیں یہ تو مدرسے کا طالب علم ہے اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے اس کی کیا عزت ہو سکتی ہے وہ لوگوں اسی زان ملت اسلامیہ آؤ ذرا محبتوں سے سنتے ہوئے چلو اللہ ہوا اکبر ابھی کچھ سال پہلے امریکہ سے ٹرم کی بیٹی ایوانکہ ٹرم کا سواکت ہوا ہے ہیدر آباد میں پانسو کروڑ روپے میں ہوتل کو سجایا گیا کالینوں کو بچھایا گیا اللہ ہوا اکبر کہ اس سے زیادہ بھی کالین اچھی ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ بھی کسی کا سواگت ہو سکتا ہے اللہ ہوا اکبر آؤ میرے پیاروں میں بتاتا ہوا چلو سنتے ہوئے چلو آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَاقِكَتَا لَتَزَوْ أَجْنِحَتَا رِزَلِّ تَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِي وَمَنْ فِي الْعَرْضِ حَتَّى الْحِتَانِ فِي الْمَا آقا علیہ الصلاة والتسلیم نے انشاءات فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ہوا اکبر ایک وہ ہے منتری آیا تو کالینوں کو بچھا دیا گیا بیدھائیک جی کہانا ہوا تو کالینوں کو بچھا دیا گیا مگر خدا کی قسام آؤ میں بتاتے ہوئے چلو یہ تو دنیا بھی کالین ہے مگر جب کسی گھر سے اللہ ہوا اکبر رحمان و رحیم کہنے کے لیے جب تالیب علم اپنے گھر سے مدرسے کے لیے چلتا ہے تو رب فرماتا ہے رب اے فرشتو اے جبرائیل میرے بندے کے پیروں میں اپنے پروں کو بچھا دے کہی ایسا نہ ہو اس کے پیر میں کاتا چھپ جائے وار وان خدا کی تصم فضیلت تالیب علم اللہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ فرشتو کو لے جاؤ اس کا صالت کرو یہ رحمان و رحیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ لَتَزَوْا عَجْنِحَتَهَا رِزَلِّ تَالِبِ الْعِلْمِ اس کی خوشنودی کے لیے اس کی عزتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ اکبر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں کیسے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں آؤ اب میں اور آگے لے کر چلتا ہو وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَا بَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ حَتَّ الْحِتَانِ فِي الْمَا ان کی قدموں کی عظمتوں کو جانو برکتوں کو جانو ایک جگہ کا فرماتے ہیں اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَا مَرْنَ عَلَىٰ قَرِيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابِ انْمَقْبَرَةٍ دِلْكَ الْقَرِيَةٍ عَرْبَعِينَ يَوْمَا سرکار اعلان فرما رہے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا طالب علم اللہ اکبر عالم یا متعلم جاہیں پڑھانے والے اساتیزہ ہو یا پڑھنے والے شاگر طلبہ اعظام ہو اللہ اکبر جب تک یہ بستی میں رہتے ہیں بستی میں برکتیں برستی رہتی ہیں برکت بستی میں رحمتیں برستی رہتی ہیں اللہ اکبر نور برستہ رہتا ہے علامہ امام بیضابی فرماتے ہیں اگر کسی بستی میں عذاب آنے والا ہو عذاب بالکل متحقق ہو لیکن آگے فرماتے ہیں فَيَقْرَأُ سَبِيُّ مِّنْ سِبِيانِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی بستی سے کوئی طالبِ لِمْ اُٹھ جائے اگر سورہ فاتحہ کی تلابت کرتے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ مَالِكِ ادھر قرآن کا پڑھنا ہے اللہ قرآن کی برکتوں سے آفتوں کو دور کر دیا کرتا ہے بستیوں کے عذاب کو ٹال دیا کرتا ہے اوہ لوگ وزیدان ملت اسلامیہ آپ کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں اساتیزہ پڑھاتے ہیں خدا کی قسم نور برستا ہے آوہ سنتے ہوئے چلو اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ مَرَّا عَلَا قَرِيَا یہاں پر غور کیجئے مرہ کے اوپر غور کیجئے قرآن یا قرآن کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں مرہ یا مرہ کے معنی گزر جانے کے آتے ہیں آپ جائیں گے آپ اللہ اکبر فرمایا گیا فَقْرَوْ عِنْدَهُ يَاسِينَ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرْمَا اگر آپ قبرستان میں جا کر سورہ یاسین پڑھیں گے تفصواب ملے گا سورہ فاتح پڑھیں گے تفصواب ملے گا یا کوئی بھی سورت پڑھیں گے تفصواب ملے گا آپ کا پڑھنا ضروری ہے مگر خدا کی قسم واربہ اللہ روح اکبر فضیلتِ طالب علم اللہ کے نبی نے عالم کے مقام کو کتنا بلند کیا طلبہ کے مقام کو کتنا بلند کیا پڑھنا تو دور کی بات ہے اگر بستی سے گزر جائے تو بستی میں رحمت برستی آئے اور اگر اسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَزَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَزَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَزَابِ تو مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں مدرسے کا پڑھنے والا بچہ اگر قبرستان سے گزر جائے یہ پڑھانے والے اساتیزاں اگر یہ قبرستان سے گزر جائے تیری مسجد کا امام اگر تیرے قبرستان سے گزر جائے ایک دن کا نئی دو دن کا نئی دس کا نئی بیس کا نئی تیس کا نئی اللہ فرمات رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تیری مسجد کا ایمہ تیرے مدرسے کے مدرس تیرے مدرسے کے طلابہ اگر دفن میں صرف گزر جائے تو اللہ چالیس دن کا مردوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے خدا کی قسم عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج بہت سارے لوگ عالموں کو ہکارت کی نگاؤں سے دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں لوگو عالم سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہے جو اپنے بچے کو عالم بنا لیا کرتے ہیں آؤ سنئے حدیث مصطفیٰ سنئے ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ القرآن وحفظہو ادخل اللہ الجنہ وشفاہو فی عشرت منال بیٹی ہی کلہم قد استعجب النار سرکار دعالم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن راوی ہے آقا فرماتے ہیں اللہ ہوت پر من قرآ القرآن جس نے قرآن کو پڑھ لیا وحفظہو اور اس کو یاد کر کے سینے میں بسا لیا اگلی حدیث من قرآ القرآن وعمل بما فی اور اس پر عمل بھی کیا آؤ سنتے ہوئے چلو اللہ ہوتاکبر اور یہ قرآن کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اللہ ہوتاکبر قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں بھی آئیں زبور آئیں انجیل آئیں توریت آئیں لیکن اگر زبور کے حافظ تھے تو پیغمبر دعوود علیہ السلام ہے اگر توریت کے مطلبیے کے حافظ ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ آپ کے بھائی حارون پیغمبر ہے انجیل کے حافظ ہے تو حضرت عیسیٰ ہے آپ کا کوئی بھی ایمان والا لفظ و لفظ کتاب کو یاد نہ کر سکا مگر وارے و مصطفیٰ تمہارا موجزہ خدا کے قسم رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آ رہا ہے آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے میرے رسول کا امتی اللہ کا یہ بندہ رسول اللہ کا امتی تمہارے گاؤں میں مسجدوں میں اللہ اکبر کسی کی عمر پندرہ سال ہوگی کسی کی عمر اکھارہ سال ہوگی کسی کی عمر بائیس سال ہوگی یہ حافظ قرآن قرآن کا یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لو تم خدا کی قسم لفظ بلد یاد نہیں کر سکتے مگر قرآن مصطفیٰ کا موجزہ ہے تک دس سال کا بچہ ہے اللہ نے سینے میں قرآن کو میں فوز کر دیا ہے ورنہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا اللہ حوت پر قرآن کی عظمتوں کو تم نے چانا ہی نہیں قرآن کی برکتوں کو تم نے چانا ہی نہیں قرآن کا پوجھ لینا آسان نہیں ہے ان حفاظ کے خدا کی قسم مرنے کے بعد سینوں کو زمین نہیں کھا سکتی ان کا کفن بھی مہلا نہیں کر سکتی اس لیے کہ انہوں نے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے قرآن کا محفوظ کرنا آسان نہیں ہے جب میرے رب نے زمین پہ اتارنا چاہا آسمان پہ اتارنا چاہا قرآن کو لَوْاَنزَلْ لَحَاذَ الْقُرْآنَ عَلَا چَبَلِلَّ رَعِتَهُ خَاشِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَاشِيَتِ اللَّهِ رب کی بارگاہ میں ہر چیس رونے لگے مولا قرآن کا بوجھ پرداشت نہ کر سکوں گی قرآن کا بوجھ پرداشت نہ کر سکوں گا خدا کی قسم میں کیوں نہ کہوں یہ میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہے کہ دس سال کے بچوں کے سینے میں میرے نب نے قرآن کو میں اے شک نعرہ اعتبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیزان علماء اکرام بیزان حفاظ اکرام نعرہ اعتبیر نعرہ رسالت او لوگو اس کی عظمت یہ ہوگی اس کی شان یہ ہوگی من قرآن القرآن جس نے قرآن کو پڑھا وہ حفظہ ہو اور قرآن کو یا کر لیا وعملا بما فی اور قرآن کی باتوں پر عمل بھی کیا اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں وحفظہ ہو ادھالک اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرت منال بیتہی کلہم قد استوجب النار اللہ اکبر جب انسان مر جائے گا جب یہ طالب علم انتقال کر جائے گا وجاہت کل نفس مہا سائق وشہید قرآن کہتا ہے جس دن اللہ کے فرشتے اٹھا کر میدان محشر حساب و کتاب کے لئے لے کر جائیں گے طالب علم سے اس حفظ قرآن سے کہا جائے گا جا قرآن کے صدقے میں ہم نے تجھے جنت دے دی ہے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اے میرے رب پروردگارِ عالم میں اکیلا نہیں جاؤں گا اے اللہ تیرے محبوب کا فرمانے علی شان ہے وَشَفَّاہُو فِي عَشَرَتْ مِنَعْلِ بَيْتِهِ قُلْ لُهُمْ قَدْ اِسْتَوْ جَبَنْ نَارِ قَدْ اِسْتَوْ جَبَنْ نَارِ تسبیریاں جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی اس زمرے میں باپ بھی ہے اس زمرے میں دادا بھی ہے پردادا بھی ہے اور اوپر کے دادا بھی ہے سب کے سب جان نبی ہے اللہ اکبر مگر رب کی بارگاہ میں روئے گا گڑ گڑائے گا مولا تیرے محبوب کا فرمانے علی شان ہے قَدْ اِسْتَوْ جَبَنْ نَارِ اللہ اکبر جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی وَحَفِظَهُ عَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةِ اللہ پاک قرآن کے صدقے میں سب کو جنت اتا فرمائے گا کہے گا مولا اکیلا نہیں جا ہوں گا میرے باپ کو بھی بخش دے میرے دادا کو بھی بخش دے میرے پردادا کو بھی بخش دے یہ میرا چچا جن رہا ہے یہ میرا تاو عذاب میں ہے حدا کی قسم قرآن کی عظمت ہے رب فرمائے گا دسوں کو لے کر جا ہم نے تجھے جنت اتا کر دی ہے یہ قرآن کا مستح ہے یہ قرآن کا مستح ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت قرآن وہ جشن دستار بندی آپ قرآن کو تک ہی نہیں رہے بس آپ کے لئے تو یہ ہے کہ بس قرآن کو قسم کھانے کے لئے کمروں میں لکھ لو آج قرآن کو تم نے تاقوں میں سجا لیا خدا کی تصم اگر آج اسلام کی پیٹیاں قرآن پڑتی آج اگر یہ نوجوان قرآن پڑتا اللہ ہوتبر آج ہماری حیثیت یہ نہ ہوتی آج ہم نے جب سے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے ساری دنیا میں ہماری رسوائی ہونے لگی ہے ساری دنیا میں ہم پر ہسا جا رہا ہے وہ لوگو عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے کہتا ہو آپ نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا قرآن کتنی عظمت و برکت والی چیز ہے قرآن یہی تو کہتا ہے نا اقیم السلاح نماز کے بارے میں فرماتا ہے وعط الزکا سکات کے بارے میں کہتا ہے وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے کہتا ہے اُفِّم وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے انہیں لفظ اُف تک نہ کہو قرآن کہتا ہے یَا يُوَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْقُلُ الْنِبَا اَدْعَافَ مُدَافَا سُودھ اور بھیاس کے قریب نہ جا قرآن کہتا ہے یَسْأَلُونَ کَانِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي مَا اسْمٌ کَبِير شراب اور جوے کے قریب نہ جاؤ اللہ اکبر یہ دوسرا پارہ گیار ورک سورہ بقر ہے اللہ کے نبی نبی ارشاد فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ آقُن وَلَا قَمْار وَلَا مَنَّانُ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ میرے سرکار نے اعلان فرمایا چار لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے کبھی جنت کی خوشبوں نہیں پا سکتے ہمیشہ و ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے جب سرکار نے یہ اعلان کیا صحابہ کی چیخیں نکل گئی آپس میں لپٹ لپٹ کے رونے لگے آقا وہ چار مسلمان کون ہیں جو جنت کی خوشبوں نہیں پا سکتے آقا وہ کون سے مسلمان ہیں آقا فرماتے ہیں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ آقُن وَلَا قَمْار میرے سرکار نے اعلان فرمایا شرابی اگر بغیر توبہ کیے مر گیا اسے جنت کی خوشبوں نہیں ملے گی جواری اگر جوہ کھیلتے کھیلتے مر گیا اگر اسے توبہ کرنے کی مولت نہ مل سکی سمجھ لینا جنت کے اندر نہیں جا سکتا آج مسلمان کو دیکھو گاؤں گاؤں کا جا کر چائی زلو بیس بیس پرشنٹ چبان لڑکے شراب پی رہے ہیں آج مسلمان شراب کا عادی بن گیا تی تی سال کی عمر میں نہ سیڑی بن گیا کبھی بیڑی میں رکھ کے پیتا ہے کبھی سگریٹ میں رکھ کے پیتا ہے ایک ایک پاؤ پی گیا ایک ایک لیٹر شراب پی گیا جبکہ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے تحت علامہ اسمائی الحق رحمت اللہ علیہ تصیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں آ میرے مسلمان تُو کیسا مسلمان ہے قرآن کو تُو نے بالے تاکھ رکھ دیا اللہ اکبر نمازوں سے تُم دور ہو گئے علامہ سے تُم دور ہو گئے پھر کہتے ہو ہم پریشان ہیں حاکم ہم پہ مسلملت ایسے کر دئیے گئے غطہ کی قسم یہ تو میرے رب کا فضل ہے یہ تو میرے رب کا کرم ہے ایسے حالات میں بھی ہمیں روٹیاں دے رہا ہے ہمیں رزق دے رہا ہے ورنہ مسلمان تیرے حالات نمازِ فجر تُو نہیں پڑتا نمازِ زہر تُو نہیں پڑتا نمازِ عشاء تُو نہیں پڑتا نمازِ عزر تُو نہیں پڑتا فرمایا من ترک السلاح تا متامدن فقط کفر جس نے چان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی سمجھ لو اس نے کفر کیا امامِ شافعی کے نزدیک تو اس کا مسئلہ ہی ختم ہے مگر میرے مسلمان